شرارتی بچے یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے خاص رحمت ہے نارمل دس بچے ایک شرارتی بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے دس بچے بڑے ہو کر وہ کام نہیں کریں گے جو یہ شرارتی بچہ جس کو آپ کہتے ہیں بڑا ہو کر جو کارنا میں یہ سر انجام دے گا اگر آپ نے اس کی سیمت سیدھی متعین فرما دی تو آئیے سب سے پہلے کرنے والا کام ہے اگر چھوٹے بچے شرارتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ آپ ان کو نہ دم کیا کریں انبیاء کے بچوں کو نظر باد لگ جاتی تھی رسول رحمت اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو دم نہیں کیا کرتے تھے سیدنا ابراہیم اسماعیل و عساق علیہ السلام کو دم نہیں کرتے تھے تو جب انبیاء کے بچوں کو دم کی ضرورت ہے تو آپ کے شرارتی بچے کو ضرورت نہیں ہے غفلت ماں کی ہے غفلت باپ کی ہے میں یہ پوری بصیرے سے کہتا ہوں علمیاء یہ نہیں ہے کہ بچے بگڑ گئے ہیں علمیاء یہ ہے کہ بچوں کو بگڑے ہوئے بد زبان ماں باپ مل گئے ہیں والدین کے ایک سریعت بد زبان ہے بے نماز ہے بے دین ہے اور بے لحاظ ہیں غسیلے ہیں نفرتیں اپنے بچوں کے دلوں میں بھرتے ہیں خود ان کو واردات کے طریقے سکھلاتے ہیں تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صبح شام یہ دعا پڑھ کے دم کیا کریں بیٹی ہے یا بیٹا ہے دم کریں معوضات پڑھ کے دم کریں تین تین دفعہ صبح شام کریں بچہ سویا ہوا ہے آپ اس پہ دم کر دیں صبح اٹھتا ہے آپ اس کو دم کر دیں فجر پڑھ کے تو سب سے پہلا تو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شرارتی بچے کا بہت عدب کریں عدب کا مطلب یہ ہے اچھے الفاظ شنیں اس کو کہیں آم میرے بادشاہ ہو آم میرے شہزادے ہو میرا بیٹا کتنا پیار ہے میرا بیٹا کتنا ذہین ہے میرا بیٹا کتنا نیک ہے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے اس سے اس کی اور صلاحیتیں نکھنیں گی اس کی ذہانت بڑھے گی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور ایک شرم اور ایک حیاء اور ایک احساس پیدا ہوگا اچھے الفاظ کا چناؤ کریں ایک تو آپ دھم کریں دعا کریں دوسرا اچھے الفاظ کا چناؤ کریں سلیقے اور طریقے سے اس کے ساتھ پیش ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ نہ حق مارنا چھوڑ دیں چھوٹ چھوٹی بات پہ تھپڑ لگانے چھوڑ دیں بچوں کی خوشیوں کا قتل نہ کریں یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے بقی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بچے کچھ شرارتی اور ان میں چڑ چڑا پانی اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ یہ مسالے دار کھٹی مٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو طبیعت میں ایک خون میں تیزی آ جاتی ہے آپ گھر میں خمیرہ غوزبان رکھیں چنے کی مقدار کے برابر صبح و شام اپنے بچے کو وہ خمیرہ غوزبان آپ کھلاتے رہیں روزانہ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یہ بہت قیمتی ہیرہ ہے آپ کے گھر میں اس کو تراشیں یہ بہت اللہ کا فضل ہے آپ کے گھر میں آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بچے دی ہیں باقی وہ بچے ہیں یہ شرارتوں کی عمر ہے برداش کریں اور میں نے دیکھا کہ یہ رشتہ دار ان کی زبانیں بھی تیشوں کا کام کرتے ہیں کوئی بچہ تھوڑا سا شرارتی ہو شرارت کر لے تو بڑا بڑا چڑھا کر تان زنی کرتے ہیں تو وہ تو شریکہ برادری ہے وہ تو اپنی حسد کی آگ کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ کم از کم والدین ہیں آپ تو حسن نہ کریں ایک بچے کو شرارتی سے مزید شرارتی برانے میں ہماری زبانیں بہت کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دم اور دعا کے ذریعے اپنے بچوں کی کیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم ایک سلیکے طریقے عدب اور الفاظ کے چھچناؤ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کریں بیجا سختی ختم کر دیں اگر آپ نے اپنے بچوں میں محبت آج نہیں بھری مت سمجھیں کہ وہ آپ کو محبت دیں گی گلاس میں پانی ہو پانی ڈالا ہے تو پانی نکلے گا دودھ نہیں نکلے گا اگر آپ نے چھوٹے بچوں کے دلوں میں سختی بھر دی ہے گالی بھر دی ہے نماز کی بے وقعتی بھر دی ہے بے دینی بھر دی ہے تو مت سمجھیں دیندار بنے گے یا کل کو کسی مولوی کا تویز کام آئے گا بچے کی تربیت میں اور اس کے مزاج میں ٹھہراؤ لانے کے لیے اور عظیم انسان بنانے کے لیے آپ کی برداشت آپ کے اخلاق اور آپ کے عملی کردار کا سب سے گہرہ اثر ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم جن کو شرارتی بچے کہتے ہیں اللہ ان کو دین کا امام بنائے حدیث کا امام بنائے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بنائے روشن ستارہ بنائے اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے جن کے بچے معذور ہیں اللہ ان کو شفاہ دے اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں اللہ ان کو نیک بیٹے دے نیک بیٹے دے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے مرنے کے بعد نماز والا قرآن والا دین والا حیاء والا بنا دے اور جو مائے بچوں کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اللہ ان کے سنے روشن کر دے اللہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بر دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبالین انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیم